پاکستان فیئر ایکشن تو کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اور آباد ہوں گے ہماری دعائی ہے یہ آپ خوش رہیں آباد رہیں میرا نام ہے فان میرا نام ہے منصور سکیز دیکھر آگے ایک اور نئی انٹرسٹیڈ ویڈیو اس میں ہم جانیں کہ انڈین اتنے اچھے ڈاکٹر ہیں اور انہوں نے بھائی پاکستان میں وہ علاج ایک بچہ تھا اس کے علاج نہیں ہوا نا دل کا مسئلہ تھا انہوں نے انڈین ڈاکٹر نے اتنا پیارا علاج کی ہے کہ بچہ اب بھی بڑا ہو گیا اور بھائی صحیح صحت ماند ہے پاکستانی بچے کا بھائی انہوں نے کیا ہے ابھی دیکھتے ہیں بھائی کیا سین تھا اب پاکستانی بھائی ویڈ اینڈین ہارٹ مطلب یہ اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے اور جانیں گے بھائی بہت ہی اچھی ڈاکٹر ہیں سلوٹ ہے ہمارا تو ان کو بھائی ویڈیو کو ریجنل ہے کہ آپ ساب بھائیوں کو مجھے گا ڈسکرپشن میں اس کے بارے میں جانتے ہیں کیا سین تھا تو کارنن کرتے ہیں 321 and start 2006 کی بات ہے کہ لاہور پاکستان میں ایک بچہ پیدا ہوا اور وہ بچہ جب 6-7 ماہ کا ہوا تو وہ بہت بیمار ہونے لگ گیا پھر اس کے والدین اس کو ایک لاہور کے بڑے ہستال میں لکھے گئے تو وہاں جا کے اس کی تشخیص ہوئی کہ اس بچے کو ایک دل کا مرض ہے پیدائش جسے DORV کہا جاتا ہے تو اس کا جو حتمی علاج وہ یہاں نہیں ہوتا اس کے لئے آپ کو باہر کے ملک جانا پڑے گا تو اور فوراں پندرہ بیس دنوں میں جانا پڑے گا تو بچہ کے والدین نے کہا کہ ہم فوراں تو نہیں جا سکتے ہمیں آپ کچھ کریں ابھی ہم ایک دم افورڈ نہیں کر سکتے تو انہوں نے کہا ہم اس کا انیشیل پروسیجر جسے بیٹی شنٹ کہتے ہیں جو آپ کی سرکولیشن دل کی بہتر کرنے کے لئے ہم یہ ایک ٹیوب ڈال دیتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں آگے کیا کہتے ہیں جب بیٹی شنٹ انہوں نے پروسیجر کروایا اس کے چار پانچ مہینے بعد وہ ٹیوب جو ڈالی ہوئی تھی وہ چوک کر گئے اب بچے کی طبیعت دوبارہ خراب ہنے لگ گئی تو اب انہوں نے کہا کہ باقی جو پروسیجر ہے جو حتمی علاج ہے وہ ہم یہاں نہیں کر سکتے وہ اب فلانے فلانے کچھ پاکستان کے حسبتال ہیں وہاں سے پتا کریں تو جب انہوں نے وہاں سے پتا کیا جو کراچی کا ایک بہت بڑا حسبتال تھا تو انہوں نے بتایا 2006 کی بات ہے کہ اس کا جو حتمی علاج ہوگا اس کے لئے ہمیں سرجنس باہر سے بلانے پڑیں گے اور لاغت ہوگی پاکستانی ایک کروڑ پھر انہوں نے ایک اور لاہور کے بڑے حسبتال سے پتا کیا تو انہوں نے کہا لاغت ہوگی ڈیڑھ کروڑ پاکستانیوں پہ پھر ایک اور بہت اچھی پروفیسر تھے لاہور کے جو ان کے ساتھ بہت کوپریٹ کر رہے تھے کہ انہوں نے ان کو بچے کے والدین کو والد کو انڈیا کے کچھ حسبتالوں کا نمبر دیا کیا انہوں نے کہا آپ ان سے رجوع کریں جن میں سے ایک ڈیلی کے فورٹس ہسپٹل کے ڈاکٹر راجیش شرما جو کہ پیٹس کارڈیک سرجن ان سے بچے کے والد نے رابطہ کیا انہوں نے بتایا کہ بچے کا حتمی علاج یہاں ہو سکتا ہے ہم کر سکتے ہیں کوشش اور ٹوٹل لاغت ہوگی انڈیاں ڈس لاکھ روپ بہت دو ساکھ میں یہ اپنی فیملی کے ساتھ گئے بچے کا میڈیکل ویزا تھا ساتین اور لوگ تھے ان کا ایز این اٹینڈنٹ ویزا لگا یہ سارے چار لوگ بس سے روانہ ہوکے واگا بورٹر کروس کرکے نیو ڈیلی پہنچے رات کے دس بجے پہنچے میری والی سے ڈریکٹ بات ہو رہی تھی اور ان کے زبانی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ایسے بڑا تفان تھا بارش ہو رہی تھی رات کے دس بجے پہنچے ہم اسبتال میں تھے تو اس وقت جو ڈاکٹر راجیش شرما تھے وہ راؤنڈ کر رہے تھے اور میں اور میری وائف کھڑ رہے تھے اور ہم سوچ رہے تھے کہ ایک ہندو ڈاکٹر ہے ہندو ڈاکٹر آنے لگا ہے تو اب اس کو کیا کہیں اس کو نمستے کہیں یا ہائیں کہیں کہتے ہیں ہم یہ سوچ رہے تھے سوچ رہے کہیں اتنی دیر میں وہ ڈاکٹر آئے اور ڈاکٹر نے آ کے انہیں کہا اسلام علی جس کے جواب پہنے لوگوں نے کہا والیکم السلام پھر ڈاکٹر نے انہیں اپنا نمبر دیا اور کہا کہ آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوالات ہوں رات کے دو بجے ہو تین بجے ہو آپ نے مجھے کال کر دینی آپ نے اچھی جبنا نہیں ہے اور پھر کچھ انیشیل پری ریکزٹ پورے کر کے تیسرے چوتھے دن جب آپریشن ہونے لگا پہلے بیٹھ کے انہوں نے انہیں سمجھایا کہ آپریشن میں ہم کیا کریں گے جو ایک بڑی شریعان ہے جو رائٹ وینٹریکل میں چلے گی ہے جو دل کا نشلا دائیں جانب کا جیمبر ہے اسے وہاں نہیں ہونا تھا تو ہم اسی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سرکولیشن بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو انہوں نے سارا ان کے والد کو سمجھایا پھر جب آپریشن ہونے لگا اسے ایک رات پہلے تمہارا کال کہ آپ فوراں ملے جو والد صاحب تھے ان کے بچے کے وہ بہت ہی پریشان ہو گئے انہوں نے کہا ایسا کیا ماجرہ ہو گیا جب وہ پہنچے وہاں پہ تو ڈاکٹر راجے شرما نے دوبارہ سارا ایک ٹرائنگ بنا کے سمجھا رہے تھے دوبارہ بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہم پہلے ایسے ایسے کرنے لگے تھے مگر یہ انجیوگرافی اور باقی رپورٹس دیکھے ہمیں پتا چلا کہ کچھ ہولز اور بھی ہیں تو اب ہم ایسے ایسے کریں گے ہمارا یہ سارا پروسیجور ہوگا کہ وہ بتا رہے ہیں ایک ایک بات کہ ہم آپ کی بچے کو بچے کے ساتھ کیا کرنے لگے ہیں جس پہ جو والد صاحب تھے ان کے بچے کے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ بہتر سمجھتے ہیں آپ جیسے بہتر سمجھتے ہیں آپ کریں اب جب بچے کا آپریشن ہو گیا وہ آئی سیو میں ایڈمنٹیڈ ہے ایک سال کا تھا ٹوٹل دس دن کا پیکج تھا جس میں انہوں نے کہا تھا دس لاکھ رپے لیا جائیں گے انڈین دس لاکھ رپے تو اب وہ جو ڈاکٹر تھے وہ جب ہوسپٹل سے پارکنگ میں جائے کرتے تھے وہاں پہ رستے میں یہ جو والد صاحب سے بچے کے وہ کھڑے ہو جائے کرتے تھے کہ میں نے رستے میں پکڑ کے پوچھوں کہ اب کیا حالات ہیں کیا حالات ہیں کیونکہ آئی سیو میں وہ صرف صبح ایک منٹ اور رات کے ایک منٹ صبح ماں صبح باب صرف اتنا جانے جائے تو وہ روزانہ ساتھویں آٹھویں نوویں ہر دن وہ ادھر پارکنگ درمیان کھڑے ہو جائے کہ میں ڈاکٹر کو گاڑی میں پہنچنے سے پہلے جب وہ اپنی ڈیوٹی سے باہر جا رہے میں پوچھوں کیا چل رہا ہے تو وہ روزانہ ادھر کھڑے ہو کے ان سے سوالات کرتے تھے تو ایک دن بچے کے والد صاحب وہاں اس پارکنگ سپورٹ میں پہنچنے پر لیٹ ہو کے تو جب وہ لیٹ پہنچے لیٹ سے وہ نو بجے پہنچتے تھے وہ نو بج کے دس ملے پہنچے تو انہوں نے دیکھا وہ ڈاکٹر رجیش وہاں کھڑے ہوئے ہیں کیا ہو تو ڈاکٹر رجیش نے جب اس بچے کے والد صاحب کو دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا کہ آج آپ یہاں آئے نہیں آپ شاید لیٹ ہو کے ہوں گے تو اگر آپ نے کچھ پوچھ نہ ہے تو میرے سے پوچھ لیں تو خیر بچے کا دس دن کا پیکج تھا مگر بچے کو ہوش نہیں آرہا تھا ہوش نہیں آرہا دس سے بیس دن ہو گئے بیس سے پچیس دن ہو گئے ان کا ویزا ساٹھ دن کا لگا ہوا تھا اور اب جو ان کا انیشل پیکج تھا دس لاکھ کا وہ بھی ڈبل ہونے لگ گیا اور بچے کے والد کے پاس اتنے فنڈ نہیں تھے کہ وہ فوڈ کر سکیں جس پہ وہ جھچکتے جھچکتے ڈاکٹر راجیش شرما کے پاس گئے کہ انہوں نے ان سے التجاہ کی کہ ہمارے باس اتنا بجٹ نہیں ہے ہمیں دس لاکھ پتایا گیا تھا تو یہ تو اوپر لگی جا رہا ہے آگے سے ڈاکٹر راجیش شرما نے وہ بیل پکڑا اور دس لاکھ کے اوپر جو انیشل پرائیویٹ میڈکیشن چل رہی تھی جو سب کچھ چل رہا تھا وہ انہوں نے دیکھا اور اس پر انہوں نے لائن لگا لائن لگا تھی آپ سے کمیٹمنٹ ہماری صرف دس لاک کی رہی تھی آپ نے صرف دس لاکھ دینے اوپر والا ایک پیسہ بھی آپ نے نہیں دیا اب دس دن سے اوپر چل گئے پندرہ دن ہو گئے سولوہ ستروہ اٹھوہ دن ہو گیا بچے کو ہوش نہیں آرہا پھر انہوں نے انیس میں دن کال کی کہ فلانے بچے کے والدین آئیں تو یہ لوگ بہت ڈرے ڈرے کے کہ ایسا کیا ہو گیا تو جب بچے کے والد صاحب آئی سی ہو گیا تو انہوں نے دیکھا کہ بچے کو ایسور والد صاحب آپ کے زبانی ٹوٹل 34 ڈریپس لگی ہوئی تھی اور پھر وہاں ڈاکٹر نے بچے کے والد صاحب سے کہا کہ آپ کا جو بچہ ہے اس کو ہمیں یہ لگتا ہے کہ سینسز کھو چکا ہے اس کو نہیں آرہی ہوش جسے ان ادر ویز اکثر کہتے ہیں کہ برین ڈیتھ ہو چکی ہے تو اب ہم ڈریپس آہستہ آہستہ کم کرنے لگیں ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اب ہم کم کرنے لگ جائے اس کو آہستہ آہستہ ویٹی لیٹر سے اتارنے لگ جائے جس کے آگے بچے کے والد صاحب نے دوبارہ کہا کہ جیسا آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں آپ ایسا کریں تو وہ چلے گئے پھر اس سے اگلے دن دوبارہ سپیکر میں اناؤنسمنٹ ہوئی کہ فلانا بچہ جو اس کے والدین دونوں آیا اسی ہوئے تو جب وہ اندر پہنچے تو وہاں جو ڈاکٹرز کی ٹیم کھڑی رہی تھی بچہ تھا تو انہوں نے کہا ماں کو بچے کی کہ آپ نے بچے کو آوازیں دینی ہے اور نو ڈریپس ہی لگی تھی اب کم ہو گئی تھی والد صاحب کی زبانی ماں آوازیں دیتی رہی بچے کو بلاتی رہی اس کے نام سے بلاتی رہی بلاتی رہی تو پھر والد صاحب نے تو نوٹ نہیں کیا مگر ماں نے کیا کہ بچے کی آنکھ تھوڑی سی ہلی اور ماں نے کہا کہ اس کی آنکھ ہلی ہے ڈاکٹرز نے آگے سے ماں سے پوچھا کہ آپ کو لگائے کہ ہلی ہے تو ماں نے کہا ہاں اس کی آنکھ ہلی ہے تھوڑی سی ہلی ہے ڈاکٹرز نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ اب باہر چل جائیں پھر معمول کے مطابق اگلے دن دوبارہ ایک منٹ کے لیے آئی سیو میں جب وہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ نو کی بجائب دوبارہ چونتیس ٹریپس لگیں گئی دوبارہ ہمت کی اجارت کی بچے کو اٹھانا ہے پھر تھرٹی نائنٹھ ڈے میں جا کے اس بچے کو ہوش آگیا ہوش آگیا اور پھر دس تین بعد اس بچے کو رسچارش کر دیا گیا اور وہ لوگ پاکستان واپس آگے صرف اتنے ہی پیسے دے گئے جتنا ان کو کہا گیا تھا کہا گیا تھا یہ جو ہم سب کونٹیننٹ میں ہم لوگ پٹے ہوئے ہیں ہم جو یہاں کتابیں پڑھتا ہوں پاکستان میں اس میں 1965 کی جنگ میں جیتا ہوں آپ جو پڑھتے ہوں اس میں آپ جیتے ہوں 1971 میں میں پڑھتا ہوں میں جیتا ہوں آپ کی کتابوں میں آپ جیتے ہوں ہم نے انتفاق نہیں کرتے اس بات پہ کہ جنگ کہ کون جیتا ہے کیونکہ ہر کوئی اپنی کتابوں میں جیتا ہوں ہا بلکت مگر ہم ایک بات پہ اتفاق ضرور کر سکتے ہیں کہ جو دوزار چھے میں جنگ ہوئی اس بچے کی جان بچانے کے لئے اس سے یار اچھا کیا ہوئی آج وہ بچہ سولہ سال کا ہے اور اس بچے کے والد صاحب ابھی بھی ڈاکٹر ججیش شرما کو کال کر لیتے ہیں اور ڈاکٹر ججیش شرما کال بند کرتے تھے اور کال بند کر کے کال بیک کرتے ہیں کیا بھارو اور کال بیک کر کے ابھی بھی ان کو گائیڈ کرتے ہیں جس پہ بچے کے والد صاحب نے کہا کہہ رہی مجھے سمجھ لگی کہ یہ ڈاکٹر ہے یا فرشت ہے دل کو جا کیا ہے یا کیسے ڈاکٹر تھے اسی کے ساتھ کے ویڈیو ختم ہوئی تو اس ویڈیو دل کو ہاتھ تگا لیے یہ صحیح بات ہے یا کے رکھ یہ انسانیت بھی ہے اور انڈیا جیسے ملک وہ دوائیاں تھی یہ ہوتی ہے ہر بھی اس کا بچتہ رہے ڈاکٹر کو بچے کا والد کہہ رہا تھا کہ یہ ڈاکٹر ہے یا فرشتہ ہے خود سمجھ نہیں ہے اور یا یہ ایک بات یہ کہا ہے کہ اور وہ کہہ رہے تھے پاکستان میں ان کے بڑے بڑے جو ہیں ہسپیٹلوں میں ایک کروڑ ایک کروڑ اتنے لگ رہے تھے اور یا علاج بھی نہیں کر پا رہے کہ وہ خود علاج نہیں کر پا رہے تھے باہت سے ان لوگوں نے بنجے بلانے تھے اور پھر بھی نہیں پاچھا اور ان لوگوں نے اتنا کر لیا کہ ان کو ادھر بلائے دس لاگ میں سے دس لاگ میں اور بھائی جو اوپر والے تھے ان پر نائن لگا دیا اور ایک دن کھڑا ہو گیا تھے کہ آج ویسے روز ان کے ابو کھڑے ہوتے تھے کہ کیا ہوگا کیا ہوگا لیکن ایک دن ڈاکٹر صاحب وہ لیٹ ہو گئے تو ڈاکٹر صاحب کھڑے ہو گئے کہتے یہ رجیت شرمہ نامت ہے ہم کا داوے ہر اتنا دوسرا ابھی دیکھو پاکستانیوں تم لوگوں کی ابھی آنکھیں کھلنی چاہیے دیکھو کتنے اچھے لوگ ہیں یہ ایک قسم کی جنگ تھی بچے کے ساتھ انہوں نے جنگ جیتی ہے اور آج وہ اگر زندہ ہے تو یہ ایک فیلنگ سے ہوتی ہے کیا بات ہے وہ بچے آج ہر چیز کا پوچھنا بہت ایک ایک چیز بھائی انہوں نے پوچھی ہے اور بھائی پہلے دن یہ گئیں یہ کہہ رہے تھے ہم نوستے بولیں یا ہائے بولیں اسلام علیکم انہوں نے بولا تھا یہ چیز ہوتی ہے بھائی اپنے مائنڈ کو صاف رکھو تھوڑا سا بس ہم یہی آپ کو بتانا چاہتے تھے سارا کچھ اور بہت اچھے لگا بہت اچھے لگا تو ملتے ہیں نیکس سوڈیو میں تب تک کیلئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے بھائی